شرک کی دو قسمیں ہیں اولاً ایک کو کہتے ہیں اعتقادی اور دوسری کو کہتے ہیں فعلی اعتقادی شرک کی پھر چار قسمیں ہیں شرک فی الدعا شرک فی العلم شرک فی التصرف شرک فی الاباد شرک اعتقادی کی چار قسمیں شرک فی الدعا کسی کو بغیر اسباب کے دور سے مدد کے لیے پکارنا یا یہ سمجھنا کہ وہ مجھے جانتے ہیں یا مجھے دیکھ رہے ہیں اگر پکارتے ہیں تو شرک فی الدعا ہے اگر ان کی نظر نیاز دیتے ہیں تو شرک فی ال عبادہ ہے اور اگر یہ خیال ہے کہ وہ مجھے نفع یا نقصان دے سکتے ہیں تو شرک فی التصررم ہے اور اگر اس کی نظر نیاز بھی دیتے ہیں تو شرک فی ال عبادہ ہے تو جیس چاروں کام مشرک کرتا ہے مشرک چاروں کام کرتا ہے یہاں ایک بات طالب علم اور ہمارے علماء حضرات توجہ سے سن لیں کہ مبتدینی زمانہ سے زمانے کے جو مبتدین کی بڑی پارٹی ہے ان سے ہمارا اختلاف اصولی طور پر ایک بات دے ایک بات میری بات غور سے سن جائے اور وہ ہیں ان کا پیغمبر کی بشریت میں تردد یا انکار بقیت سب عقائد اس سے پیدا ہے اور قرآن کریم نے سب سے اہم مہم مسئلہ بشریت بیان کیا ہے اِنَّهْنُوِ اِلَّا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ تمام پیغمبر بشر قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي حَلْكُنْتُوِ اِلَّا بَشَرًا رَّسُولَةً آپ کہے پاکی میرے رد کے لیے ہیں میں خالص بشری پیغمبر ہوں قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ آپ اعلان کرے بے شک میں بشر ہوں تمہارے جیسے اللہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ لِأَنَّ كُلَّ نَبِيٍ بَشَرُ اب بات سن لو ذرا جب خدا نہ خواستا نقل کفر کفر نہ باشد پیغمبر بشر نہیں ہے تو نور نور ہر جگہ ہوتا ہے تو حاضر ناظر پیدا ہو گیا جب ہوتا ہے تو جانتے بھی ہو گئے تو علم غیب پیدا ہو گیا جب جانتے ہیں تو کچھ کرتے بھی ہوں گے تو تصرف پیدا ہو گیا دیوبندی مناظر کو محدث مفسر فقیق و خطیب کو سب سے زیادہ توجہ مسئلیں بشریت پر دینا ہے اور افسوس صد افسوس کہ بھنائے اختلاف پر غور نہ کرنے کی وجہ سے بعض اکابر کی عبارات میں نرمی ہے میں احتراما یہ تو نہیں کہوں گا کہ غلط ہے لیکن نرمی ہے اور نرمی دشمن کے مقابلے میں ٹھیک نہیں وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْزَا عَشِدَّا وَلَى الْقُفَارِ بے دینوں کے مقابلے میں فولات سے پخت رہو کمزور بات نہ کرو مراد بشر ہے یا بشر ہے یا نور آو آو نہیں ہے آپ دوٹو بشر ہی ہیں وہ بشر ہیں حد یہی ہے میرے علم و فہم کی سب سے مخلوقات میں افضل عظیم القدر فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرُوْ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِ بِي اور میں اپنے موقع پر انشاءاللہ عبارات پیش کروں گا کہ بشریت کا منکر علماء نے سات سو سال تک ان کو کافر کا ہے اسلام سے خارج کا ہے بلکہ روح علمانی میں کہ ایسے کافر کے کفر میں شک کرنے والا کافر ہو جائے گا یہاں تک لیتا ہے عبارت پیش کروں گا انشاءاللہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ لَلْمُمِنِينَ کے زیل میں اور لکھا ہے کہ جو بشریت نہ مانے وہ کتاب و سنت اور اسلامی تاریخ اور روایات کا منکر و مقذب اب بھی دیتی جو تقریر کرتا ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينَ دو قدہی کے لیے شہیو کاروی نور سے وہ نبی بنانا چاہتے ہیں نور آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُورِ الَّذِيَنْزَلْنَا نوراً نَاحْدِي بِهِ مَنْنَشَا نور واضح ہے قرآن میں اسلام ایمان اور قرآن کو کہتے ہیں نور کا اطلاق نبی پر کبھی بھی نہیں ہوا نہ قرآن میں نہ سنت میں اور نہ لغت میں اور نہ عورف میں کئی بھی نہیں ہوا جس نے بھی کیا ہے اپنی طرح سے کیا ہے جلالین کا ہے یا رازی کا ہے یا کوئی کا ہے یہ اپنی باتیں ہوئے اختلافی تفسیر کے لیے استینات چاہیے الْاَعْتِمَادْ فِي الدِّينِ عَلَى الْأَسَانِیدِ وَمَا لَا سَنَدَ لَهُ فَلَا قِيمَةً الْمَسْنُوا اختلافی تفسیر میں مٹی سے بشر پیدا کرنے والا ہوں دیکھو آدم کا نام رکھا ہے بشر فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ فَقَعُوا لَهُ سَجِدِدِ جب میں اس کو ٹھیک کرلوں اور اس میں اپنی طرف سے روح ڈالوں تو سب کے سب اس کے سامنے سجد کرلوں فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ عَجْمَعُونَ نور سارا سجد میں گر گئے بشر کے سامنے بشر کو تفوق ہے نور پر روزے اول سے ایک تھا ہری پگڑی بانگا ہوا ایک ہری پگڑی والا وہاں کڑا تھا اس نے کہا آس جو دو لِمَنْ خَلَقْتَهُ بَشَرًا مِنْتِي بشروں کا سجد میں کروں گا امام کو وہ تو نور نبی چاہیے یہ نور نبی والے جن کے آج تک پگڑی سیدھی نہیں ہو غریبوں نے چنا تو وہ بھی دجال کی پگڑی مشکاہ جلنسانی چار سو ستتر صفحہ ابو سعید کی روایت ہے شرف السنہ کے حوالے سے کہ دجال کے ساتھ ستر یا ستتر ہزار سپائی ہوں گے وَعَلَيْهِ مُتِّي جَان اسی جان اس ساج اسی جان جم الساج قطی جان جم التاج آیت تیلسان الاحضار ہری پگڑیاں ہری چاہدر ایک برینوی میرے مقابلے میں تقریر کر رہا تھا کہاو گلشن والے سے پوچھو جنت میں کونسا لباس ہوگا ایک تالویلم بیٹھا تھا اس نے کہا جنت میں کنگن ہوں گے جنت میں سونے ہوں گے زیورات ہوں گے آپ کنگن و سونے کے یہاں قائل ہے اس نے کہا کہ نہیں یہاں تو قائل نے کہ یہ دلیل ہے کہ دنیا میں ہرا جائز نہیں یہ تو آدم جواز کی دلیل تھی جنت میں شراب پلائی جائے گی تھی پھر آپ پی لیتے ہیں ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی بھی ہری پگڑی دیتے ہیں اب بزرگوں کیوں نہیں ہونے چاہیے تھے کیوں بزرگوں نے ایسے کیا لیکن وہیں بزرگ ہمارے ہیں ہم ان کے ہیں لیکن ہمارے پورے پاکستان میں کمزور سے کمزور مدرسے میں بھی طالب کو داستر بندی میں ہری پگڑی نہیں دیتے سوپہر اس وقت شعار نہیں تبیدے کی ہوگا اب شعار بن گیا دجال میدان میں آگئے اب بالکل نہیں بانگئے چلو ایدر نہیں تو ایدر سے جواب دے ہمارے ہاں جب کوئی باولا کتہ کسی کو ڈسے چلی ونیس پی اوچی چی تو پھر وہ ایک خاندان ہے وہ دم کرتا ہے وہ لمبا قصہ ہے جب وہ دم میں نہ آئے تو پھر وہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو بھی کٹتا ہے لوگ کو بھی تو جب لوگ تنگ آ جاتے ہیں تو وہاں سے ایک ہرہ کپڑا دم کر کے دیتے ہیں ہرہ کپڑا وہ ان کے سر پہ ڈال لے بس خود بخود ختم ہو جاتا ہے یہ ان کے فنا کی علامت ہے یہ ہری فبری یہ ان کے فنا کی علامت ہے شرک اور بدت انتہا کو پہنچ چکا ہے اللہ کہتے ہیں جی نشتر پارک میں کس نے مارا ہے تو میں پوچھتا ہوں یہاں سبزی منڈی میں کس نے مارا ہے وہ خدا جس نے یہاں مارا وہ نشتر پارک میں ہی مار سکتا ہے ہری پگڑی سروں پہ ڈالی ہے اور باولے کتے کی موت آگئی ہے استغفراللہ استغفراللہ مشرقین اور مبتدعین ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی یاد رکھنا ان کے پاس مغالطہ ہوتا ہے یہ بات یاد رکھو کہ دلیل کی سطحہ نہ ہموار ہوتی ہے مگر ہوتی سچی میں مثال دیتا ہوں اور مغالطے کا سطحہ ہموار ہوتا ہے لیکن اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوئی جیسے ایک آدمی مسئلہ بیان کر لے من ترکت صلات متعمدن فقط کفر جو جان بوچ کر نماز نہ پڑھیں وہ کفر بھی کر سکتا ہے یہ ارتکاب ایسا سمجھو جیسے کفر کرنے لگا یہ کتنی خطرناک بات ہے مگر حدیث ہے صحیح اس گیٹ کے باہر ایک آدمی کڑا ہے اور وہ نعرہ لگاتا ہے اور کیا کہتے ہیں نعرے میں اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں اللہ ویسے ہی غفور الرحیم ہے اب دیکھو یہ دلیل نہیں ہے نماز کے بارے یہ مغالطہ ہے سطحہ بہت ہموار ہے جو بھی سنے گا خوش ہوگا مگر ہے جھوٹا اہلِ آنِ باطل کے پاس دلیل نہیں ہوتی ان کا مغالطہ ہوتا ہے اہلِ حق کے دلائل ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ روکے لگتے ہیں سوکے ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تو شرکی اعتقادی کی چار قسمیں شرک سے دعا ایک شرک سے العلم دو شرک سے تصرف تیر شرک سے العبادت چار اتفاقا کسی کو کسی کا پتہ چلا کرامتا اتفاقا کسی نے کوئی عمل کیا دوسروں کو فائدہ پہنچا یہ اللہ کا فعل ہے لیکن کسی بندے کی یہ کوئی کٹیگری نہیں ہے اس کا یہ کوئی حق اور ملکہ نہیں ہے کہ وہ دور قریب سے سکل دیکھتا وہ ایک پیرتانہ جب وہ بیٹھا رہتا تھا تو مریدوں نے کہا حضرت آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں کہ آپ مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں میری نماز تو ان اماموں کی پیچھے ہوتی نہیں ان کے تو دل کالے کوئی اقلمن سا مرید تھا اس نے کہا حضرت تو آج اور کل اور پرسو تین دن تک آپ کو قضاء حاجت بھی یہاں نہیں کرنے جائیں گے آپ اندوستان کے اندر بنارس میں کریں گے جہاں ہندووں کا مرگٹ ہے دو تین چار گھنٹے تو بیٹھا رہا لیکن اخیر میں غریب بے حجاب ہو گیا ہے کہا بس اسی کو بنارس سمجھ لے آج ادھر بھی فارغ ہو لیتا ہے داید التگان و مشران آپ یہ سب کچھ جانتے ہیں ان کا زمیر روشن ہے استغفراللہ استغفراللہ سب کچھ جاننا اللہ کی صفت ہے پیغمبر بھی اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ کی وحیہ دیئے ان اتبعو اللہ ما یوہا علیہ میں نہیں اعتبا کرتا مگر اس کا جو میرے پاس وہی آتی ہے وہی کا متبعو ہے یہ چار قسمیں شرک اعتقادی کی ہے فی الدعا فی التصرف فی العلم فی العبادہ بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دور و قریب سے بعض بزرگوں کو پکارتے ہیں بیدتی یا رسول اللہ اور انظر حالنا یا حبیب اللہ اس ماں قالت آپ اختانے ہوئے ہیں پہلے کئی رہا مدد چھے ناغرہ مدد کی دے چھے جگہ قبر کے پروف تک دنیا نہ تلے دے اموات غیر احیاء مر چکے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں دنیا میں وہ زندہ نہیں قرآن کی آئے اموات غیر احیاء اموات غیر احیاء دنیا کے ادبار سے وہ مر چکے ہیں اس دنیا میں گنبہ نہیں قبر کی زندگی برزخ کی زندگی وہ آیات و حدیث سے مسرح ہے پنجاب میں ایک عالم کو میں کچھ سمجھا رہا تھا گزر کو ایک مولوی بیٹھا ہوا تھا مناظر وہ مجھے کہتا ہے اس سے کون مراد ہے میں نے کہا روح المانی میں ابن عباس کی روایت ہے کمن سیموتو کعیسا و کمن سا قدماتا کمریم ووزیر جو مر کے ہیں وہ اور جو مریں گے وہ مراد ہے انبیاء مراد شاہ عبدالقادر نے اس کے حشیے میں لکھا ہے اور مولانا شبیر احمد نے کہ اس سے مراد ان کے بزرگ اولیاء اکرام مراد ہے اچھی طرح یاد رکھا اور مرنے کے بعد کوئی یہاں آئے گا وَحَرَامُنَ لَا قَرْيَةٍ أَحْلَقْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ جو ایک دفعہ مر چکے ہیں حرام ہے کہ وہ اس دنیا میں قیامت سے پہلے آئے حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ يَعْجُجُ کہتے ہیں اور یہ لوگ پیرانے پیر شیخ عبدالقادر کو بھی بلاتے ہیں نعرے غوثیے لگاتے ہیں اور حضرت علی کا بھی نعرہ لگاتے ہیں اندازہ لگاؤں شیعہ صرف علی کو بلاتے ہیں یہ سب کو بلاتے ہیں فَكُفْرُهُمْ أَصْلَوْ حَالًّا مِنَ الرَّافِزِي اَرْرَّزَائِي اَشَدْ وَكُفْرًا مِنَ الرَّافِزِي آپ خود حساب کر لیں قرآن مجید میں ہے کہ کچھ لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آواز لگائی اِنَّ الَّذِينَ يُنَا دُونَكَمِمْ وَرَائِ الْحُجَرَاتِ جو لوگ کمروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں اکثر ہوں لا یاقلون ان کی اقل نہیں کمکلی میں ایسا کر رہے ہیں حضرت زندہ ہیں کمرے میں موجود ہیں اور باہر سے پکارنا منع ہیں تو جب حضرت سوٹ ہو چکے ہیں جنازہ پڑھا گیا ہے قبر معروف ہے روزِ اتھر معلوم ہے اور پوری دنیا اور مختلف ملکوں سے بجوتی کہے کہ یا رسول اللہ اور یہی نیت ہے کہ وہ سن رہے ہیں اور پہنچ رہے ہیں تو اِنَّ الَّذِينَ يُنَا دُونَكَمِمْ وَرَائِ الْحُجَرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَاقِلُونَ اور اِنَّ الَّذِينَ يُنَا دُونَكَمْ اَتْرَافِ وَرَا فِي الدُّنِيَا هُمْ لَا يُوْمِلُونَ اُن کا ایمان نہیں ہے با ایمانہ نے زمانہ ہے وہ جو کمرے کے باہر پکار رہے تھے وہ صحابہ تھے اچھے لوگ تھے باکرگار لوگ تھے لیکن اُن کا فیل برگاشت نہیں ہوا غلط کا نہیں تھا ہے آپ دور کھڑے ہو کے پکار رہے ہیں بلکل غلط کا نہیں تھا اَنَمَا تَكُونُهُ وَمَعَاكُمْ شِرْفِ الدُّعَا شِرْفِ تَصَرُّف میں چھوٹا تھا اپنی والدہ کے ساتھ جا رہا تھا مامو کے در دوسرے گاؤں کافی دیر گزر گئی بس نہیں آئی ہماری والدہ نے قریب نے ایک مزار تب شیخ الادبابہ پانے کے میں دعا ہوں بلکل کفر دادس ہو رہے خیر والدہ صاحبہ مجھ پہ ناراض ہو گئی تھوڑی دیر گزری تو بس آگئی ماتہی بیو گولا تنمہ نے آگا دیا بس رالو بابا رولے گو خدا کا کرنہ یہ تھا کہ وہ بس آکے رکھی اور پھر چالو نہیں رکھی کنڈیکٹر نے کرایا بانٹا میں نے کہا جو بس بابا بیجے گا وہ چلے گی بابا کے بس میں ہر وقت ریزل نہیں ہوگا الحمدللہ الحمدللہ توبہ وہ جرمنی نے لکھا ہے ایک جرمنی نے لکھا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے واقعی آسمان سے آئے کہ کیسے کہ مسلمان خود اس کو ختم کرنے لگے ہیں چودہ سو سال ہو گئے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے اور مضبوط ہو گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی کی نشانی ہے شرک فی الدعا شرک فی التصرف شرک فی العلم باقاعدہ کاکاسے والے رحمت کے لوگ آتے ہیں اور پیر بابا کے لوگ آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ مقامی امام کے لئے کوئی ٹوپی کوئی کپڑا کمیس یا شلوار کے لئے نوچہ دے امام با اس وقت موضو کی علو کو دا پاچھا سیب راگلے سے اور دا دا نکھا گورا دیر اچھا تو خواہ خیالی ہو گئے دا ایجانٹ تے ہیں دا مشرکان ایجانٹ تے ہیں دا بیدیتی دے دانوئی چی دے زانتا سیدوئی سید بانی زکاة تکی خبر دارتی اونا مورد دے وئی نا پاچھا سیب نکھا دیر اچھا تو سمر اچھا تو اسمان تر زگلہ اور کاکا سے بلے رحمت نے اپنے دیوان میں لکھائے کہ ہم سعدات نہیں ہیں سچے آدمی تھے کاکا سے بہت بڑے عالب تھے پھر بابا رحمت اللہ علیہ صاحب ادائیہ کا ہم اثر بعض مشایخ میں اکٹھے اولیاء اور بزرگان دین ہمارے سروں کے تاج ہیں وہ موحد جماعت کی یاد رکھنا اولیاء اکرام نے جو تحرید پھیلائی ہے اس کی مثال لیں اللہ یہ مجددد کا واقعہ تو سنا آپ نے ایسے سینکڑوا واقعات ہزاروں قرآن کے زاویے میں انشاءاللہ آپ سنیں گے دور قریب سے فکارنا شرف مجددد دعا ہے یہ خیال کرنا کہ وہ میرے ساتھ کچھ کر سکتا ہے ہوئی بابا بجی ہوئی پچمبہ بجی ہوئی نو بابا سر اصیدی پیٹمبہ بجی ہوئی اور خواہ انہیں پروتتے ہیں اور دور سے بھی جانتے ہیں قریب سے بھی جانتے ہیں سب کچھ ان کے سامنے ہیں ہوئی کہتے ہیں قبر پر جو چھڑی اچھڑ چھڑ کرتی ہے تخفہ میں لکھا ہوا ہے تخفہ فارسی کی ایک کتاب ہے ایک گداغر تھا گداغر کسو کچھ خیر گواڑی تھا تو فاغلی کی دیتا ہے مشہور گداغر ہو گداغر سپوئی کی پاک ہے تو چھڑا کی دیب ہے نہیں تو فارسی کی ہوئی قبر پر جو چھڑیا چھین چھین کرتی ہے اس کو بابا کو پتہ چلتا ہے بابا کے پاس کوئی موبائل لگا ہوا ہے ٹیلی فون لگا ہوا ہے کہ اس کو سب پتہ چلتا ہے اور قرآن جو کہتے ہیں اللہ شورون نہیں جانتے ہیں ہے تو قرآن چھوڑتا ہے تخفہ کے لئے شرف العلم شرف دعا شرف قصد پنپیر موانا نے کہا ہے کہ ان کا جو بیٹا ہے مہجر آمیر کہ یہ چھت پہ کھیل رہا تھا نیچے گر گیا تھوٹس زخمی ہو گیا تکا میری واسدہ نے مجھے کہا کہ بس ٹا کھنا بابا غان پریدہ کھنا زید رہا کھتا ہو اور سوال کو بے مور طوی تا تا سکھ دی قدر کیا کھتا دے ہو اور سوال تا تبا غفرے دی کہ غصرہ بجنگ ہے تاکہ آپ کے بیٹے کو بابا انہیں نیچے گرائے تو بس کرو ناب ان کی مرائی مت کرو ماں نے ان کو کہا تو مولانا نے کہا کہ آپ کو اگر کوئی ڈکھا دے تو آپ اس کو چھوڑیں تو میرے بیٹے کو گرائے اب ان کیور خبر لوگیں پھر مولانا نے فرمایا کہ دیکھو چھت سے کوئی گرے تو اس کی ٹانگ یا سر ٹوٹنا چاہیے اور بچہ بچ گیا ہے دلیل ہے کہ اللہ معاہدین کے ساتھ ہے اللہ نے توحید کی برکت سے بچا لی ہے اچھا کتنے لوگ حج کے لیے چاہتے ہیں ذرا ایک بات نوٹ کرو کتنے لوگ جاتے ہیں اور کتنے عمروں کے لیے صحیح سلامت خیر و آفیت سے گر آتے ہیں لیکن روزانہ شاکی جانے والی بس اُلڑ گئی سیمون شریف جانے والی گاڑی جل جلز گئی روز آج اخبار اٹھا گئے تھے میں نے ایک سال میں جمع کی آئے آٹھ سو حادثات مزارات آٹھ سو کیونکہ تونیت کو آگ لگا کر یہ وہاں آتے جاتے ہیں بیدیتی قبر پر سنت زیارت نہیں کر سکتا ہے اور مزار پر جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے کسی کا ہونٹ یوں کسی کی ناں کدھر نکلی ہوئی کسی کا پیچھے قیصہ آگے آیا ہے وہ آگے کا پیچھے تول کاغر گوڑیاں شلیاں بدرنگ بدشکلا خودے خواہی چیزی بابا کی کمالوینو دا بے ونگرو پڑاو اشپاہ ورد وطناس تول کاغر آگے پیچھتا شرمولو شرح چورتک تین شدہ سی بدرنگ چوریاگر میں بھی یہ سے ٹیڑے پیڑے نہیں ہوں گے جو مزار کے باہر پیٹھے ہوں گے تول کاغر کنے کاغر کھناٹی ہوئی تھی ادا خلا بے وعدے ہیں شرح کا نخلے نمائے شرح کا نخلے نمائے پیچھے بابا کناستے بابا نہ غوڑا تھا مسجد کے سامنے دیکھو کتنی دنیا ہے خوبصورت مدرسوں میں دیکھو چمکتے دمکتے نورانی مطلوب ایک اللہ سے مانگنے والے ہیں مجال ہے اخسن علوم میں ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں چالیس سال کے عرصے میں اس محلے کا ایک فرد مجھے بتائے کہ تعلیم نے مجھ سے پانچ روپے مانگیں بلکل یہ موہدین اللہ تعالیٰ کے خاص محبت سے سرشار ہیں اللہ دکھا رہا ہے لیکن کاش کہ لوگوں کی عقل اور آنکھیں ہوتی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِهُ لِلَّبْسَا شرکی اعتقادی شرک فی العلم شرک فی الدعا شرک فی التصرف شرک فی الابادہ گیاروی شریف کیا مطلب ہے گیاروی شریف پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کے ماننے والے تھے اور وہ ڈوب گئے پھر ان کی بوڑی ماں دریا کے کنارے رو رہی تھی رو رہی تھی گیارہ سال بعد پیرانی پیر وہاں سے گزرے کہا امہ کیوں رو رہی ہے کہا میرا بیٹا میری بہو برات دول سرنے بچتے ہوئے دوب گئے آپ نے دریا کو حکم دیا میرے لوگ کو واپس کرو سارے واپس آ جائے ایش شاہ وائش ہاں لایانیات و خرافات سوال یہ ہے کہ شاہ حبشہ نے اپنے شہزادے کے ساتھ چالیس علماء کر کے محمد الرسول اللہ کی خدمت میں بھیجے اور وہ کشتی ہو گئے اور آن حضرت نے نہیں نکالی پیرانی پیر نے کدر سے نکالی کہاں نکلا وہ شادولہ ہے کہاں کہتے ہیں جیلم کے پاس ایک کبر ہے اس کو شادولہ کہتے ہیں دوبے وہاں بغداد میں ہیں اور نکلے ہیں جیلم کے پاس شاہ حشہ وہ ایک فقیرنی تھی اور ایک اس کا خاونتہ فقیر بیک مانتے تھے لوگوں سے فقیرنی کی کئی دوسرے فقیر سے یارانہ لگ گیا فقیرنی اور فقیرنے دوستی کی اور کہاں کہ بس اب جان چھڑانی ہے اس سے اور آپ مجھے لے جائے کیسے لے کے جاؤں گا کہاں ایسا کرتے ہیں گروی کا موسم میں کالا باغ میں رہتے تھے کالا باغ میں تو کالا باغ میں جو لوگ وہاں جانتے ہیں ان کو پتہ ہے پانی بہت پھیلہ ہوا ہے درمیان میں سرکنڈے فقیر اور فقیرنی دونوں وہاں ہیں فقیر کو کہاں تو نہاں وہ نہاں ہے نہاں بیرہ کے بیٹھ گیا بی بی کو کہاں تو نہاں وہ اندر گز گئی کہ کانوں کے سرکنڈوں کے پیچھے 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 چلی گئی دوسرے گھاڑ پر وہاں اس کا یار رکشہ لائے تھا اس میں بیٹھتا ہی باغ دو فقیر کاسی دیر تک کہاں ہے تو کتے ہو سی کتے ہو سی جب پتہ ہی نہیں چلا رونا دونا کر کے وہی میری مابوبہ ڈوب گئی وہی میری بیوی ڈوب گئی وہی میرے بازار لٹ گئے لوگ آئے جال ڈالا وہ تو تین ہیں وہ تو جا چکی تھی فقیر چار چی مہینے بیٹھ بات چھوٹ کے چلا گیا باگ گیا اب بیق مانگنے لگا اس کا دھندہ یہی تھا دیرہ غازی خان میں ایک گھر کے پاس فقیر بیق مانگنے آ رہا اور وہی فقیرنی اندر سے بیق مانگنے باہر نکلی اس نے جو ایسا دیکھا وہاں فقیرنی ڈوب کی اتھے لگان دی تھی نکل اتھے ہان دی اس کا یہ خیال تھا کہ اس نے جو پانی میں ڈوب کی لگائی تو یہاں سے نکلائی کہ وہاں فقیرنی ڈوب کی اتھے لگان دی تھی نکل اتھے ہان دی نوام بریلوی شیخ عبدالخان کے کشنی ڈوبی وہاں دی بغداد میں نکلی جیلم کے پاس ببی تفاوت را اس کجا اس کعبہ کجا شرک فیل علم شرک فیل دعا شرک فیل تصرف شرک فیل عبادہ گیاروی دینا فختانوی دلوی ازان بخب رہ بکھے کنا دا شرک دیکھا لوی ازان تب ان پر عبادت کسے کارن لگی عبادت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ نہیں ہے آپ کی سنت اور آپ کے طریقے پر عبادت ہوگی لیکن عبادت ہوگی اللہ تعالیٰ کی یہاں یہ بھی یاد رکھو العبادت غایت التعذیب طالب علمہ یاد رکھو عبادت کے معنی غایت التعذیب ایسی تعذیب جس سے آگے کوئی نہ ہو یہ اللہ کی شان جلائے گی یہ مختصر تعذیب ہے غایت التعذیب غایت التزلل غایت العبودیہ اور عبادت کی تین چیزیں ہونے چاہیے این کیف کم این کیف کم این اس کی تاریخ اس کا ثبوت ہو اور کیسا طریقہ شریعت نے بتایا اور کم اس کا مقدار معلوم ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ بیدتیان پڑھتے آپ ان سے پوچھیں یہ کہاں سے آئے من این آزا قیامت آجائے گی اس کا ثبوت پیش نہیں کر سکے قیامت آجائے گی جناب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے تیس سالہ زمانہ وحی میں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ کے الفاظ نہ کہیں اور نہ سنیں میں نے این این ہی غائل اور کیسا تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں خود تبدیلی کر لی خود تبدیلی کر لی سیدی وغیرہ کے الفاظ لگا لی اگر یہ منصوص چیز ہوتی تو اس میں اضافہ کہاں جائے اور کم اس کا مقدار قطع نہیں بتا سکیں گے کیونکہ جالسازی یہ پیغمبر نے بتایا اس سے بریلوی دھوکہ دیتے ہیں یہ تو آپ بھی پڑھتے ہیں مگر بیٹھ کر آہستہ اپنا اپنا تم کھڑے ہو رہے ہو چیخ رہے ہو مل کر آواز سے ہر کام میں خلاف ہو تم پھر بھی بیدیتی ہو اور یہ اعظام سے پہلے یامیلات کی مجلس میں نماز والے سلام پڑھتے ہیں یا اپنا پڑھتے ہیں تو بیدیتی کا کوئی سینگ ہوتا ہے یہی تو بیدیتی ہوتا ہے تو نبی کے الفاظ تبدیل کر لی شرک فی الدعا شرک فی التصرف شرک فی العلم شرک فی الابادہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی بزرگ کے نام کی نیاز نظر چائز رہی ہے خلاصت الفتاوہ میں ہے انن نظر عبادت والعبادت لا تكون الا للہ انن نظر عبادت نظر تو عبادت ہے اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی خلاصت الفتاوہ جل دو صفحہ دو سو اکیس ہمارے والے نوز کریں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نظر جس کو فارسی میں نیاز کہتے ہیں اور جس کو اردو میں منت کہتے ہیں اور جس کو پشتوں میں منخت کہتے ہیں منختہ یہ اللہ کے نام کی ہوئی ہے سواب جس کو چاہے بخشتے ہیں قرآن میں انی نظر تلکمہ فی بطنی محررہ ربی انی نظر تلکمہ فی بطنی محررہ مائی مریم کی والدہ کہتی ہے خدایہ میں نظر تیرے نام کی مان چکی ہوں اور حضرت مریم کو بھی ایک موقع پر کہا انی نظر تلرحمن سوما فلن اکلم اليوم انسی میں نے نظر اللہ رحمان کی مانی ہے تو نظر صرف اللہ کے نام کی ہوگی نظر تھی خدا کے نام کی تو سواب جس کو چاہے بخش اللہ تعالیٰ نے اس کی کفالت ذکریہ پیغمبر کو دی زندہ پیغمبر موجود ہے اور ان کے نام کی نظر نہیں رب انی نظر تو لکا وما انفقتم من نفقت او نظر تم من نظر فإن اللہ يعلم وما للزالمین من انصار یوخون بالنظر ویخافون یوما كان شرح مستطیار شرک اعتقادی کی چار کس میں شرک فی الدعا شرک فی العلم شرک فی التصرف شرک فی العبادت اس کی تشریح مختلف مواطن بھی انشاءاللہ ہوتی رہی اور شرک اعتقادی کے علاوہ ایک قسم ہے شرک فی شرک فی شرک فی کے متعلق عام طور پر مشایخ فرماتے ہیں کہ محرمات الہیہ ان کی تحریم ماننا اور نزور الہیہ اور ان کے ہلت ماننا اور محرمات الہیباد اس کو ناجائز سمجھنا اور نزور الہیباد ان کو غلط کہنا یہ حضرت مولانا حسین علی صاحب نے بھی کہا ہے بلغم اور شیخ القرآن مولانا طاہر صاحب کی تفسیر میں بھی ہے کیسٹوں میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے بھی کہا ہے کہ محرمات اللہ اور محرمات الہیباد ایک کی تعظیم یقینی ہے دوسرے کو نمان نا یقینی ہے نزور اللہ کا انعقاد صحیح ہے نزور الہیباد باطل ہے یہ حضرات تفسیری علوم میں ہم سے بہت آگے ہیں ہمارے مشارع ہیں ورنہ آجز اور فقیر کے نزدیک پہلی توجیہ یہ ہے کہ یہی شرق فی الدعا فی العلم فی التصرف فی العبادت اگر عقیدے میں ہیں تو شرق اعتقادی ہے اور اگر عقیدہ تو نہیں ہے رسم و رواج کے مطابق چلنا تو شرق فیلی افعال تو ہے نزدیہ نہیں آن طور پر شرق فیلی فقہائی کرام کے نزدیک رسوم کو کہتے ہیں رسوم جب شادی ہو جاتی ہے اور دلہ نہ دی تو اس کو دروازے میں کھڑی کر دیتے ہیں کہ اوپر ہاتھ لگا لو تاکہ یہ گر ہمیشہ روشن بس جگہ اس کو جو دیتے ہیں جو اربش پہیدادری موٹی شاہ تاوگر دوا کنا چی وقت خطیری اٹل درو اور جس خاتون کا پہلا بچہ ہوا جس گر میں پہلا بچہ ہوا اس بچے کو لے اس کو گود میں دیتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سینے سے لگائے رکھے تاکہ اللہ آپ کو بھی لڑتا جو شر کے سینے غلط طریقے ہے بعض جگہ یہ رواج ہے کہ ہم اس دن سفر نہیں کرتے ہمارے ہاں اس رنگ کا کپڑا استعمال نہیں ہوتا ہے ورنہ میں نقصان پہنچتا ہے کوئی دارنگ کپڑا کو ممنزی دیر ازمان عوام میں مشہور کہ صبح صبح صویرے کوئی چیز خرچ نہیں کرنے کے حدیث میں آسمان سے خرشت نازل ہوتے صبح صبح اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ انہیں اور دے اور جو خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ ان کو غرد کر دے تو حدیث میں صبح صویرے خرچ کرنے کا حکم ہے اور یہ کہتے ہیں کہ صبح صویرے پیسہ نکالنا سارا دن نقصان ہوتا رہے گا ماذ اللہ واسطغفر اللہ ان میں یہ بھی ہے کہ یہ ٹوٹے ہوئے برطن کو استعمال نہ کریں جب نیا اللہ نے دیا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ٹوٹے ہوئے برطن کا استعمال ٹانک لگا ہوا پیغمبر کے گھر میں برطن بات اس پہ ٹانک لگے ہوئے جوا گلت بات مولانا شرف علی صاحب رحمت اللہ نے اس لہ رسوم کے نام سے کتاب لکھی اس میں اس قسم کے معاشرتی قبائح کو رکھ کیا اور جب بارش نہیں ہوتی تو کسی بوڑی اچانک اس کے اوپر بہت سارا پانی پھین دیتا میں کہتا ہوں کسی مالدار عورت پر پانی پھین کو تو پتہ چل جائے پہلے دیکھتے کہ بوڑی بیوہ کنڈ رنڈ خوار پہ دگا رہا ریدہ علم بہی پاغیبہ نرگو مٹ کئی آڑ آڑ یہ شرک معاشرتی فیلی شرک اور بعض جگہ مجھے بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے دول ان کو ڈولی میں لے کے جاتے یہ ڈولی یہ بھی ہندو کا رسم ہے ڈولی والی نہیں ہے بس دو چار خواتین اس کو اپنے ساتھ کر کے اگر قریب ہو تو لے جائے دور ہو تو گاڑی میں بٹھا لے دولی ولی یہ سب شرک فیلی ہے اور بعض جگہ اس دولی کو کسی قبر پر لے جا کے چکر دے رہے ہاں 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 لے بابا تا پیش رہے بابا جانا آخر اگلی رضا کبھی کہتے ہیں کہ بیمار پر سفید چادر نہ ڈالی جائے یہ مشابع کفن ہے یہ جلی مر جائے کبھی کہتے ہیں کہ قبر جو خالی پڑی ہوئی ہے اس کو ضرور ڈک لے ورنہ مردے کو مانگتی ہے وہ قبر ہے یہ جب تک کوئی تقسیل نہیں ہے تو کھڑا ہے کس کس کھڑے گھبر ہوگی اور جس جگہ میت ہو جاتی ہے تو کوشش یہ کرتے ہیں سے کتنی دیر تک بچتے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ مردے کی روح چھت پہ آکے بیٹھتی ہے ہر شام کو کھانا شربت پسند کی چیزیں اس کی فاتحہ دیتے ہیں اور نیو کراجی میں ایک اور رواج ہے وہاں یہ رواج ہے کہ مثلا ایک نوجوان مر گیا اس کی دل دے گئے تو اس دل ان کو بھی بٹھاتے کہ جب یہ کھانا تربوز شربت کباب کلاؤ یہ سب وہاں پیش ہوں گے تو یہ بھی ساتھ ہو میرے پاس ایک آدمی آیا میں ان کا امام رہا ہوں اب اللہ نے بہت بڑا ادارہ توحید سنت کا عظیم ادارہ قائم کیا ہے مجھے کہا حافظ جی او فاتحہ دو میں نے کہا چلو میرا مت دیکھ سنے کیا تماشا ہے ایک چار پائی لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ ادھر تخت ادھر تم مٹھائیاں پندر بیس قسم گئی کھیر فرنیاں سالن روٹیاں شای شیر مال تافتان چپاتی چھٹنیاں سلا قسم قسم گچی اور ایک پلنگ یوں کھڑی اور اس پلنگ کے پیچھے ایک دو چیزہ بناو سنگار کر کے حالانکہ وہ عددت میں خان مرا وہ بھی کھڑی ہے میں نے کہا کس چیز پر فاتحہ دو کہا ان سب چیز پر میں نے کہا یہ کیوں کھڑی یہ یہ بھی اس کی دلو نے فاتحہ میں شامل میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن فاتحہ کے بعد یہ کھانے کہا جائیں گے کہلنے کہ آپ کی مسجد میں میں نے کہا یہ کہا جائیں گے مجھے کہتے ہیں اچھا تو اٹھوئے ہٹھٹ پرے چل بیٹ کمری رہ فما ومکر ومکر اللہ وللہ خیر لما کیلئی میں داب اب دیرا لے گئی رہ سر لے گئی تشیئ آلوا گانمہ تر لے گئی میں نے جمعہ میں اس طرح آواز کیا کہ اے لوگوں فاتحہ میں ان کی دلہونوں کو شامل کرنا غلط ہے پرنہ لازم ہو جائے گا اس کو بھی مولویوں کیا بیگنا تو لوگوں نے کہا واقعی یہ غلط اور نوی سے حکمت ہے شرق فعلی رسوم کو کہتے ہیں بعض علاقوں میں محرم کے دنوں میں شربت بڑھتے امام حسین کا شربت ہو کخصانم ترسی میں بعض علاقوں کو اس کو دیوبندیان دیور شکر دے اللہ رانا پیدا تھا چوری کرتے چوری ایک خاص قسم کی تاریخ آتی سفر کی اور کہتے ہیں اس تاریخ کو رسول اللہ کی طبیعہ ٹھیک ہوئی تھی اور وزرت فاطمہ نے چوری بنائی تھی چوری اس کو کہتے ہیں کہ روٹیاں پکا لیتے ہیں گندم کی اس میں علاچی وغیر صوف ڈال لیتے ہیں اور پھر وہ روٹیاں پکنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں اور گڑھ کا گیو پر ڈال لیتے ہیں بس خیٹہ اور روزان نزشہ جھوکڑا ہے پٹو نے کوئی چیز بنائی ہے جو چل گئی ہوئی چوری دا سفر چوری دا اور بعض جگہ رواج ہے کہ قربانی کا گوش رکھتے ہیں محرم میں پکاتے ہیں ترشی پکھائی ترشی اور کہتے ہیں کہ اس میں امام حسین کا بھی ثواب شامل ہے اس لئے محرم میں ضرور ترشی کانا چاہی اور ہر مہینے کے رسوم اور بیدار ہر مہینے یہ جب عقیدے میں ہو پھر تو اعتقادی ہے لیکن عام طور پر بڑے لوگ اس میں ملووث نہیں ہیں اور عوام اور خواتین اس قسم کی حرکتیں کر دی ہے تو اس کو شرک فیلی کہتے ہیں کبھی چوٹا بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے اور لادنا ہوتا ہے کہ وہی مرنے جائے تو چند کام کرتے ہیں بعض وقات بچے کا کان چھہد لیتے ہیں پائی کی مرکعی آج بعض وقات اس کے گلے میں چاندی کی اوگی ڈالتے ہیں اوگی چاندی اوگی 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 ایک سال کا ایک دو سال کے دو تین سال کے تین پھر وہ اتار کر پاشا ساب کو دیتے ہیں پاشا ساب آگا ٹیکی دار کے رعزی زکا سخور اور بعض وقات چھوٹے بچوں کو نام دے دیتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں نغطہ تورے ہوئی تورے ویچھ نظر نشی دیر حسین جبیدی نے تورے دیتے ہیں اور اس قسم کے بہت سارے بھونڈی حرکت ہیں جو شرکی فیلی کی قسم ہیں معاشرہ کو درست کرنا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی سنتوں کے ذریعے جب میت ہو جاتی ہے تو جس وقت مردے کو تخت پر ڈال گئے مردے کو نہلانے کے لئے اس وقت تین کڑائی ایک جیسے چڑھ تی دو کلو سوجی دو کلو چینی دو کلو گھی اور میوہ پستہ بادام علایدہ اور بڑی بوڑیاں ہیں جو بالکل منکر نکیر کے قریب ہو وہ پکائے تین وں کڑائیاں اکتی چڑے جتنی دیر مردے کے غسل میں لگے گی اتنی دیر میں حلوہ تیار ہو جائے اور پھر یہ حلوہ بچوں کو تقسیم ہوتا ہے اور وہ بوڑی دیکھنے کے لیے اور یہ تصور ہے کہ قبر میں مردے کو جو گرانی پیش آئے کہ سام کو بچوں ڈسیں گے یہ حلوہ جا کے بچ جائے گا بچ جائے گا والدہ وہ فاتشی ہوا والدہ بیوسیت کڑو بیدات بنکو الحمد اللہ میری ایک خالہ تھی جو میری والدہ سے بیس سال بڑی تھی اور وہ میری والدہ کے بیس سال بعد بڑی بہت بڑی عمر تھی وہ بڑی بزر تھی کہ حلوہ ضرور ہو ہم نے کہا حلوے والوے نہیں ہو گا جب جنازہ ہو گیا لوگ چلے گئے تو وہ ہمارے گھر بیٹھی ہوئی تھی کہتے کہ سامک اور بچو وہا بھی تجھ سے پیدا ہوئے تھے مجھے اور میری بیان کو کہتے میں گھر آیا تو میری بس نے کہا نہیں وہ تو بڑی میں کیا کہہ سکی میں نے کہ یہ جو لوگوں نے ہمیں دعوتے کیے اس میں حلوہ نہیں آیا تو بہت حلوہ میں نے کہا آپ حلوہ گرم کریں اور اس کے آگے رکھیں اور آپ باہر نکلیں اس کو بہن کی ضرورت نہیں اس کو گرم گرم حلوہ چاہیے آنے خرم وہ دعوتے باہر لڑ اندر عیس منٹ آدھے گھنٹے بعد اندر گئی سرے بالکل سفا دے تو حلوہ خوڑی تا بڑی خدا آگی تا حلوہ پکار پہلے کہتی تھی ہائے میری بہن تجھ سے وہابی سام دچو پیدا ہوئے تے تختے کا حلوہ ہی نہیں تو آرام بھائی اب کہتی تھی میری بہن تیرے آگے آگے بھلا ہو حلوہ تختے کا نہ سہی اور بڑی نیکی آئی تو عیش کرے گی انشاءاللہ خیتہ گرمہ شوڑا چڑھا گرم ہو گی تو چل والے رزان در پر خبر رشی اور پلیٹ میں سالن دو چار روٹی مسجد میں ٹھیک دار جو بیٹھا ہوا آگے تبقہ مخد وڈے سالوی خرز نبولہ سی غال انگر سر مر شوڑا کار روان آئی تو واب گل ڈمو واب گل ڈلکے بے گل وڈ ڈلکے ور سر ور روان خج علی استاذ ور توی وی مردار چتر گھٹ کور کے خادی پی ہکی جی ڈلکے ہوگا تو اے خدا گھٹ کور کے مردار ہوگی یہ دماغ کار ہوگا استاکار وہ پمڑ ہوگا استغراللہ شرکی دھوک اس میں اعتقادی چار اور فیلی متنوے ہے معاشرہ کے اندر جتنے قبائعے ہے اسلامی تعلیمات کے منافی حرکتیں ہیں یہ سب شرکی فیلی کے نیچے آ رہی ہے بس آج اتنا ہی پڑھنا تھا کل سے انشاءاللہ فاتحہ اور اس سے متعلق قرآن مجید کے ربط دعوے دلائل کی قسم اور مزید علوم سے متعلق باس ہوگی اور پری کوشش ہوگی انشاءاللہ تعلیمات سورت فاتحہ لَهُ الْمُلْقُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَعَلَىٰ كُلِّ شَئِن قدیر خدایہ ہمارا درس آسان فرما بامرات فرما اپنے اکابر و اصلاف کے منحج کے مطابق بنا خدایہ درس میں شرکت کرنے والے ہمارے دوست اور بی بیوں کو آسانی یا نصیب فرما علوم و عامال کی پونجیاں عطا فرما مفسرین درس فرما اللہ ہمیں توحید سنت بیان کرنے کے ملکات عطا فرما شرک اور بدت اور رسول سے اسلامی معاشرے کو پاک صاف فرما بیماروں کو صحت شفا عطا فرما پریشان حالوں کی مدد فرما مرہومین کی بخشش فرما و صلو اللہ تعالی